اب پیرڈائیم شفٹ ہو چکے ہیں آپ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو تم نے گفتگو کی ہے یہ لکھی کہاں ہوئی ہے قرآن میں ہے سنت میں ہے اجمع امت سے چل رہی ہے کیا چیز ہے یہ لیکن یہ لوگ ابھی تک اپنی اسی قرآنی دنیا سے جو ایک وخرہ جہاں تھا باہر نہیں نکلے جو آپ کے بڑے بڑے قد ہے نا مفتی منیبور احمان صاحب بریلویوں کے مفتی تکی عثمانی صاحب دیوبند کے اور ساجد میر صاحب اہلِ حدیث کے اور ساجد نقوی صاحب اہلِ تشیعوں کے ان کے نام تو میں اترام سے لوں گا ان کے بچوں نے چونکہ کام آگے سے ڈالے ہوئے لہٰذا بڑے تو بیچ میں آتے ہیں بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ آ کے مجھ سے بات کر سکیں ان کی خواہش کے اوپر مجھے کوئی خواہش نہیں ہے بھئی جن لوگوں کی اپنی ویورشیپ سیکنڈوں ہزاروں میں ہیں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں مشہور کروں لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب سے بڑے ہیں اس زمانے میں اور دوسری طرف ان کا میرے بارے میں دعویٰ ہے کہ میں نے نیا فرقہ لانچ کی ہے تو نعوذباللہ تمہاری بات فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لی تو اب پھر بڑوں کو بڑے کے ساتھ بٹھاؤ نا اور ٹائم قیامت تک ہے کہتے ہیں دس لاکھ روپے دیں گے مارے مولوی کے ساتھ بیٹھ جائے میں نے کہا تھا بیس لاکھ لے لو بڑا لاکھ کے سامنے بٹھا دو کورسی پہ بٹھاؤں گا قدموں میں بیٹھوں گا اہل عدیس کہتے تھے اتی اللہ و اتی الرسول تو یقین کرو نا دیتے ہیں ایسی موت ہوئی جی نا ہونے اللہ دا نا لیندے جی نرسول اللہ وہ کہنے نے سلف او تو ہڑا سلف سٹارٹ ہی نہیں ہڑا ہڑا بینٹری تو ہڑی بے گئی ہڑا غزو خیبر دے موقع تے عزور نے فرمایا ایسی کال میں اس شخص دے آتی چندہ دے آنگا جو اللہ و دے رسول اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ و دے رسول او دے نال اسی ایڈی ہیں چک چک کے ویخ دے رہے کے کچھ نصیب کیڑا ہے تو صبح نبیل اسلام نے حضرت علی نالے معاملہ کیتا ہے انہوں نے سپورت کیتا ہے چندہ دوسرا موقع غزو طبوق دے موقع تے آپ نے فرمایا علی دی میرے نال اوئی نسبت ہے جو حرون دی موسیٰ نال مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں کتنی وڈی نسبت ہے یعنی حضرت موسیٰ دینا سپورٹیو پیغمبر سن حضرت حرون نبیل اسلام نے لیڑا سپورٹیو سینہ صحابی اس لیول دے ہوتے حضرت علی سن اور تیسرا جدو نجران دے عیسائی آئے اور سارے دلائل انہوں نے تمام ہو گئے سورہ آل امران دی آیت نمبر اکاٹھ نازل ہوئی کہ نبی انہوں نے کوئے نکلو خود بھی اپنی عورتہ بھی لے ہو بچے بھی لے ہو اوپن مدانچ آگے کوئے گھو گھو گھڑا چھوٹا ہے اس نے اللہ دی لانت تباہ برباد ہو جانگے تھی مبالیہ اس نے نبیل اسلام حضرت علی فاطمہ اور سیدنا حسنہ حسینہ لے کے آئے لیکن اوہ مقابلہ جنہی آئے اے مبالیہ علی عدیس ادھا اک طریق سنن سائل کبرش سیم اسی سند ہوتے ہیں غلام مستویٰ ذہین نے ہوتے ہیں سید دا حکم لائے ہیں غلام مستویٰ ذہین دی سانوہ سید نہیں چاہی دی وہ مسلم دی سند ہے وہ مسلم ہی موجود ہے اوہ دے جلفاظ نے کہ سادب نے بھی وقاس دا بیٹا کہنے دا ہے پھر جننے دن معاویہ ہوتے رہے ہیں حضرت علید بارش ایک جملہ بھی کوئی تنقیص دا نہیں کر دیا میرے پیونے جڑے انہوں ڈانٹ بلائی نہ کہ اے علید بارش گال نہ کریں تو پھر اس تو بات انہوں نے کوئی گال نہیں کیتی اے کہنے دن نبوی کہنے دی وہ کہہ رہے ہیں کہ علید کوئی فضائل سنا ہوتا ہے میں بھی ہوتی تعریف کرا ڈانٹ بلائی جناب ایک جملہ نہیں کر دیا اور سنے میں نے ماجہ ہی چاہے کہ سادھ غصہ ہی چاہ گئے اگر تسی کو کہ منو فضیلہ سنا گئے تسی غصہ کھو گئے نہیں یہ نہیں سی ہے ایک کانی کراندہ رہے نبوی وہ پرانے میں ہیں جی کانییں کراندہ رہنے تو غصہ ہی چاہ گئے اور کہہ تس شخص نے بارش کہنا ہے جی تھی اے فضیلتہ نے اے چوتی فضیلتہ بھی دسی من کن تو مولا افاد علی یون مولا جی تا مولا میں او دا مولا علی انہوں میں کیسی توں ممبر توں عدیث موبائلہ بیان ہی نہیں کر سکتا اور نال دسی من آجو سننے ہی تیرے ابی ابن تیمیہ نے خود منے کہ احساد نو حکم دیتا اسی تیرے مامو نے سب کرنے تھا بیان کر دیکھو میری کرامت جے نہیں جے بیان کر سکیا کیا مطلب تک انشاءاللہ میری کرامت رہنی ہے اے نہیں بیان کر سکتا بیان کرے گا تو لوگ ملنگے گیار انجینیر صاحب نے صحیح کہہ رہے ہیں